آپ نے ایک بہت ہی ٹچی چیز کو پکڑا ہے اور اس کی ایک کچھ ہسٹری ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی بہن بھی اس شو کو دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں گجرات کے دنگوں کو لے کر کہ ہمیشہ ون سائیڈڈ کہانی ہی سنائی گئی ہے تو میں یہاں پر کچھ میٹس کو برس کرنا چاہوں گا اکثر ہی بتایا جاتا ہے پاکستان کے اندر تو یہی خبریں جاتی ہیں کہ موڈی کے راج میں دو ہزار مسلمانوں کو مار دئیے لیکن ایکچول فگر دو ہزار نہیں ہے ویسے مجھے شر ماری ہے یہ نمبرز بولنے میں یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ سات سو نبے مسلمان مارے گئے تھے دو سو چالیس ہندو مارے گئے تھے یہ پارلیمنٹری جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی رپورٹ تھی جو کانگریس کے راج میں بعد میں منموہن سنگھ جی جب پرائیمنٹری تھے تب ٹیبل ہوئی تھی اور اس رپورٹ کی یہ فگرز ہیں سات سو نبے مسلمان مارے دو سو چالیس ہندو مارے یہ بہت بدقسمت نمبر ہے لیکن یہ یہ فیکٹس ہیں جو کانگریس کے راج میں آئے تھے اب immediate reasons یہ تھے کہ صاحب ایک train تھی جو ایوڈھیا جو ہندووں کا ایک بڑا جیسے مسلم بھائی بہنوں کا جیسے مکہ یا مدینہ ہوتا ہے ویسے ایوڈھیا رام جی کا جنوستھل مانا جاتا ہے وہاں سے تیر تھیاتریوں کی ایک train ایوڈھیا سے لوٹی تھی وہ گجرات کے گودھرا سٹیشن کے اوپر تھوڑا سا آؤٹ پوسٹ پر کھڑی ہوئی تھی اور اس میں جو یاتری تھے تیر تھیاتری تھے کچھ ویشو ہندو پریشت کے لوگ تھے کچھ رسس کے کارڈر تھے جن کا ایوڈھیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے اچانک and I say this with lot of dismay and lot of embarrassment قریب ہزار مسلمانوں کی بھیڑ اس train کے اس ڈبے میں پہنچتی ہے جہاں پر ان لوگوں کے reservation تھے بوگی نمبر S6 اور S7 اسے گھیرتی ہے اچانک پتھراو شروع ہوتا ہے اور پیٹرول میں بھگو بھگو کر روئی کے گدوں کو اور تکیوں کو اندر پھینکا جاتا ہے اور آگ لگائی جاتی ہے جس میں 69 ہندو زندہ جل کر مر جاتے ہیں 28 فروری سن 2002 کا دن تھا صبح ساڑھے نو بجے کے اس پاس کا وقت تھا اس میں 69 جو ہندو جل کر مرتے ہیں جیسی کہ آپ کو جانکاری انڈیا میں جو سلیپر ڈبے ہوتے ہیں انہیں 72 لوگوں کی سیٹیں ہوتی ہیں تو 72 میں سے 69 لوگ جل کر مر گئے ان میں 40 عورتیں تھیں اور بچے تھے اب اس کے بعد میں 3 مارچ سے بدقسمتی سے انڈیا میں دنگوں کا اتحاس بہت پرانا ہے یہ کوئی موڈی راج کے ساتھ میں شارچالو نہیں ہوا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں میں کوئی موڈی بھکت نہیں ہوں نہ میں کوئی بی جے پی کا ممبر ہوں لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کا دنگوں کا اتحاس بہت پرانا ہے بدقسمتی سے دنگیں ہو جاتے ہیں 3 مارچ سے جب شورت میں اس خبر کو تھوڑا دبایا گیا لیکن جب 69 لوگ زندہ جل کر پاپڑ جیسے بن گئی ہوں لاشیں اور ان لاشوں کو جب ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا تو وہ لاشیں جہاں جہاں سے گزری وہاں سے یہ خبر پھیلتی چلی گئی اور 3 مارچ سے دنگیں فساد چالو ہوئے جن میں بدقسمتی سے جو میں فگرز میں آپ کو بتائیں اتنے لوگ مارے گئے تھے البتہ دوسرے فیکٹس جو ہیں ان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کسی بھی راج میں دنگیں شروع ہوتے ہی 48 گھنٹے کے اندر اندر وہاں کے چیف منسٹر نے آرمی کو آنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہو پانچ پانچ مارچ کا دن تھا آرمی کی ٹکڑیاں پہنچ گئی تھیں فلیگ مارچ کرنے کے لیے دوسری بات ایسا پہلی بار ہوا انڈیا میں کہ پولیس کی گولیوں سے سو ہندو دنگائی مارے گئے تھے یہ فیکٹس ہیں یہ ڈاکیمنٹڈ فگرز ہیں میں اپنے من سے نہیں بتا رہا ہوں اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس طرح سے کٹر جو مسلمز کے اندر جو کچھ کٹر اور آرگنائزیشن تھے انہوں نے وہیں کے پاس میں گودھرہ میں قریب پچاس مسجد ہیں پچاس ساٹھ مسجد ہیں چھوٹا سا قضبہ ہے لیکن پچاس ساٹھ مسجد ہیں ہو سکتا ہم میں سے کچھ مسجدوں کو سعودی فنڈز آتے ہوں جہاں پر وہ وہابیزم کی جو ایکسٹریم ہارڈ لائنر آئیڈیالوجی وہاں سے پروپگیٹ کرتے ہیں ایک مسجد سے موبیلائز ہوئی تھی وہ 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 ماب جس نے ٹرین کو گھیرا تھا اور جس طرح سے جلایا گیا یہ بھی پہلا موقع تھا انڈیا کے اندر یہ اس کا immediate reasons تھے اس کے پیچھے ہسٹری کا تھوڑا سا اور پیچھے اب جائیں گے تو گجرات کی political uncertainty بھی بہت زیادہ تھی اس وقت یہ مارچ 2002 کی بات ہے اس سے دھائی مہنہ پہلے جب دیوالی کے اسپاس کا وقت تھا تب ہی موڈی جی کو پیرا ڈراب کیا گیا تھا اٹل جی اور اڈوانی جی کے کہنے پر ان کو سیدھے اٹھا کر چیف منسٹر بنایا گیا تھا وہ گجرات میں اس کے پہلے کبھی assembly کے member تو کیا چناؤ لڑنا تو کیا وہ کبھی کسی municipal corporation کا بھی چناؤ نہیں لڑے تھے وہ کوئی elected figure نہیں تھے اور اس وقت گجرات میں بہت کئی برسوں سے political uncertainty چلی آئی تھی ہر چھٹے آٹھوے مہینے میں چیف منسٹر بدلتے تھے اور جو وہاں کی جو local BJP state BJP اس کے اندر بہت سارے گٹ بنے ہوئے تھے اور وہ گٹ آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ حالانکہ BJP majority میں تھی لیکن پھر بھی کوئی ایک تگڑا leader نہیں تھا congress بہت hopeless condition میں تھی لیکن پھر بھی وہ اس infighting کو تھوڑا بڑھانے کی کوشش کرتی تھی کئی سالوں سے چل رہا تھا تو آپ سمجھ سکتے کہ political uncertainty تھی جب کسی بھی جگہ پر political uncertainty ہوتی ہے تو وہاں administration کے اوپر اس کی مار پڑتی ہے administration ڈھیلا ہو جاتا ہے police ڈھیلی ہو جاتی ہے اور پوری society میں بھی ایک agitation ہو جاتا ہے گڑھ بڑھ ہو جاتی تو ان سب چیزوں کی روشنی میں ایک نئے آدمی کو اٹھا کر chief minister بناتے ہیں جس کے زیادہ supporters بھی نہیں تھے اور انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی چیزیں انٹر پرسنل طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں کوشش کرتے ہیں میں آپ کو یہاں اس لئے ٹھوک رہا آپ کی پوری کہانی ہم تک پہنچی اور بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے فیکٹ سے ساتھ بات کی یہ وہ فیکٹ ہے جو ہمارے درشکوں کو جاننے کے ضرورت ہے آپ نے ایک نمبر بتائیں کہ ہوا کیا انسیڈنٹ کیا ہوا کیا کچھ ہوا اور انفرچنیڈلی ایسا ہوا مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو موڈی صاحب نے کیا تھا موڈی صاحب نے کنٹرول کیے اور اسی سٹیٹ میں جہاں یہ انسیڈنٹ پہلے ہوا کرتے تھے پھر ہمیں آگے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے میکسیمم اس کو کنٹرول کیا میں کینیڈا میں گوا ہوں جب موڈی صاحب ہارپر گورنمنٹ کے زمانے میں یہاں پر آئے تھے تو سب سے بڑا ڈیلیگیشن گجراتی مسلمانوں کا ان کے ساتھ ملا تھا اور کتنے بیار سے وہ ملے تھے میں اس وقت کاش میں ریڈی ہوتا تو میرے پاس ویڈیو میں دکھاتا اپنے درشکوں کو یہ تو وہ فیکٹ ہے اگر جوڑنا چاہوں گا اس میں کہ ان دنگوں کے بعد موڈی جی یہ فیکٹ ہے جی ایک کے بعد میں تین الیکشن جیتے ہیں پانچ پانچ سال اگر انہوں نے دنگے کروائے ہوتے جیسا کی لوگ بولتے ہیں گجرات کی جو پبلک ہے انڈیا کی سب سے زیادہ ایڈوکیٹڈ پبلک میں سے مانی جاتی وہ اتنی بیوکوف تو نہیں ہے کہ کسی ماس مرڈرر کو ایک کے بعد میں ایک تین الیکشن جتائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار جب یہ جم گئے وہاں پر تو اتحاد ساکشی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر گجرات میں کبھی کوئی دنگا نہیں ہوا اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج بھی اس آدمی کی تنقید کرنے کے لئے لوگوں کو کچھ اور نہیں ملتا ہے تو سترہ سال پیچھے جاتے ہیں مطلب سترہ سال سے یہ آدمی لگاتار یا تو گجرات کا چیف منسٹر تھا یا انڈیا کا پرائیم منسٹر تھا ان سترہ سالوں کے کال کھنڈ میں اس آدمی کے خلاف بولنے کی لئے کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے مطلب جو سترہ سال پیچھے جانا پڑتا ہے لوگوں کو کی باری دلچس بار